ایک بار میں ہے ایک بہت بڑے مولانا عبدالوحید خان سے بات کر رہا تھا لخنو میں میں نے کہا آپ پنرجنم میں مانتے ہیں ہاں مانتا تو ہوں لیکن قرآن شریف میں کئی نہیں ہے تو میں نے کہا اب اس میں سنکٹ ہے اگر آپ قرآن شریف کو مانتے ہیں قرآن شریف پنرجنم کو نہیں مانتی ہے تو آپ پنرجنم میں کیسے مانتے ہیں تو اس نے کہا دیکھو یار بھارتیتہ جاتی نہیں ہے اب اتنی بڑی بات بھارتیتہ جاتی نہیں ہے بھلے ہم مجھب بدل لیں سمپردائے بدل لیں بھارتیتہ نہیں جاتی ہے پھر ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے سمپردائے میں مجھب میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو پنرجنم مانتے ہیں انہوں نے کہا شاید 90% ہوں گے میں نے کہا آپ گارنٹی سے کہتے ہیں اس نے کہا شاید 95% ہوں گے پھر تیسری بار کہا 99% بھی ہو سکتے میں نے پوچھا کیسے ترنکہ ہم کوئی عرب دیش سے آئے ہوئے تھوڑی ہیں ہم تو یہی کے ہیں ہجاروں سال ہمارے پرکھے تمہارے ہی جیسے تھے کسی ایک سمیں وشیش میں کسی غلط کام کے کارن یا غلط پربھاؤ کے کارن ہم نے مجھب بدل لیا تو بھارتیتہ تھوڑی چلی گئی ہے پھر میں نے کہا مجھے ایسے کچھ لوگوں سے بلا دو جو بھارتیہ مسلمان ہیں آج کل ایک شبد چل گیا ہے نا American Indian ہے نا تو میں نے کہا چلو بھارتیہ مسلمان ہیں ان سے ملوا دو انہوں نے مجھے اتنے سارے لوگوں سے ملوایا ہے ان کے گھروں میں میں گیا ہوں ان کی شادی بیہا کی پردھتیوں کو میں نے دیکھا ہے نام کرن کی پردھتیوں کو دیکھا ہے ان کے توہاروں کی ریتریواجوں کو دیکھا ہے کہیں سے نہیں لگتا ہے کہ وہ ابھارتی ہو گئے زیادہ سے زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کا نام بدل گیا ہے اور پوجہ کرنے کی پردھتی بدل گئی ہے تو کیا پوجہ کرنے کی پردھتی تو ہم سناتنی ہندووں میں بھی تششت ہیں کوئی مندر کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے کوئی درگا کو مانتا ہے کوئی ہنوان جی کو مانتا ہے کوئی کسی کو مانتا ہی نہیں ہے کہتا ہے کہ دیوی دیوتا ہوتے نہیں ہے مورتی کچھ تو پوجا کی پدی تھی تو ہم میں بھی بدلی ہوئی ہے ان میں بھی بدلی ہوئی ہے تو کیا بھارتی عطا تو نہیں گئی ہے